پنجاب پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے روپ نگر پولیس نے گینگسٹر جگو بھگوان پوریا گینگ کے چھے صدسیوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے بارہ پسٹل پچاس زندہ کارتوس برامت کیے گئے پولیس نے بتایا کہ سبھی صدس سے نشے کار ریکٹ چلاتے تھے آروپیوں کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ڈی جی پی گورو یادب نے ٹویٹ کر ماملے کی جانکاری ایس وائیل کو لے کر کیندریے جلد سنسادھن منتری گجندر سنگھ شکاوت نے پنجاب حریانہ کے مکہ منتریوں کی بیٹھک بلائی ہے یا بیٹھک چار جنوری کو بلائی گئی ہے سوطروں کی مانے تو بیٹھک میں سی ایمان اور منوحرلال شامل ہو سکتے ہیں پنجاب حریانہ دونوں راجیوں کے لحاظ سے یہ بیٹھک کافی اہمانی جا رہی ہے بتا دیں کہ انیس جنوری کو ایس وائیل کے مدے پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ میں سنوائی سے پہلے یہ بیٹھک کافی مہتوپون ہے بھارت پاکستان سیما پر ستھت اٹاری بارڈر پر روزانہ ہونے والی بیٹنگ دا ریٹریٹ سرمنی کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس نے آن لائن ریجسٹریشن کو شروع کر دیا ہے امرت سر آنے والے سیلانی اب اپنی ڈیٹیلز اٹاری.bsf.gov.in پر بھر کر بھاری بھیڑ اور انتظار سے نجات پاس سکتے ہیں گرداسپور کے کمالپور کوسٹ پر بی ایس ایف کے جوانوں نے ایک بار پھر پاکستان کی ڈرون سازش کو ناکام کر دیا بی ایس ایف کی 89 بٹالیا نے 20 راؤنڈ فائرنگ اور دو راؤنڈ بم چلا کر ڈرون کو واپس لوٹایا بتا دیں کہ پچھلے تین دن میں پاکستان کی طرف سے تین بار ڈرون سازش کی گئی ہر بار بی ایس ایف نے سازش کو ناکام کیا ہے اتر بھارت کے ساتھ پنجاب میں بھی کوہرے کا کہر لگاتار جاری ہے لگاتار ٹھنڈ بڑھ رہی ہے گھنے کوہرے کے کارن آباجاہی پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو 6 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر رہا جسے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کتنے ٹھنڈ پڑھ رہی ہے اور اتنا ہی نہیں کوہرے کے کارن آم جن جیبن بھی پوری طرح سے پر بھاویت ہوا ہے موسم بھی بھاگ کی مانے تو آنے والے 4 سے 5 دن تک موسم ایسا ہی رہنے والا ہے اور ٹھنڈ بڑھیں گے چنڈگر کے سیکٹر 21 میں لٹیرو نے لاکھوں روپے کی لوٹ کی بارداد کو انجام دیا جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے آروپیوں کے پاس سے 45 کلو سونہ اور قریب 3 لاکھ روپے بارامت کیے ہیں موسیقی